اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر انیس ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور اہلِ کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی زد کی وجہ سے کیا بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے تشریف سن لیجئے اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں توحید رسالت اور آخرت پر اس طرح یقید و ایمان رکھنا ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اب محض یقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسلام نہیں نہیں اس سے نجات آخرت ہی ملے گی ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسے ایک معبود کی عبادت کی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لائے جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائیں اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ بعقائد اور عمال اختیار کیے جائیں جو قرآن میں یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے گئے ہیں اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسلام کے علاوہ کوئی آدمی اگر چلنا چاہے گا دوسرے دین پر چلنا چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا آخرت کے اندر وہ خاسرین میں سے ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعًا سورِ عراف کی آیت ہے آیت نمبر 158 کہہ دیجئے کہے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں تیسری جگہ فرماتے ہیں تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سورِ فرقان کے آیت ہے آیت نمبر 1 برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو حدیث میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمِ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے مزید یہ بھی فرمایا بُعِسْتُ الَلَا حَمَرِ وَالَسْوَتْ میں لال اور کالی کی طرف یعنے احمر اور اسود کی طرف یعنے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام صلاتین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی بخاری مسلم میں ساری چیزیں موجود ہیں کئی چیزیں بحوالہ ابن کسیر اور یہ جو بتا ہے کہ ان کی باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا جیسے آج مسلمانوں میں سیدھی سیدھی بات ہے برامت ماننا بھائی آج یہی چیز ہم لوگوں میں بھی ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا اور جس کی بنا پر یہود نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو تم غلط تم غلط تم غلط تم غلط تم غلط پہ صحیح کون ہیں حضور اکرم صلی اللہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی زمن میں آتا ہے علاوہ آزی اگلی بات میری بہت دھیان سے سنیے گا علاوہ آزی یہ سارے اختلافات دلائل کے بنیاد پر نہیں تھے محض حسد اور مغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنی خیالی دنیاوی دنیاوی مفاد کا چکر میں غلط بات پر جمع رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے مریدین بھی ہاتھ میں رہے افسوس آج ہم مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد بڑی تعداد کے جملہ کہہ رہا بہت بڑی تعداد ٹھیک انہی غلط مقاسد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین